ایک جانب عمران خان کے ساتھی اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں جیت کے بعد ٹرمپ کپتان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے تو دوسری طرف وفاقی حکومت اس یقین کا اظہار کر رہی ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری اور آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھانے کے بعد ملک سیاسی استحقام کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں معاشی استحقام آئے گا اور ملکی مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا جنہوں نے آنے والے برسوں کا منظر بھی واضح کر دیا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان تبدیلوں نے سیاسی ادم استحقام کا بظاہر خاتمہ کر دیا ہے جس کے بعد نہ صرف پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا بلکہ حکومت کو درپیش خطرات بھی بظاہر ٹل گئے ہیں مبسرین کہتے ہیں کہ ملک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بہران ہے جو سیاسی بہران کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن حالیہ تبدیلیوں کے نتیجے میں لوگوں کو یہ یقین مل جانے کے بعد کہ موجودہ سسٹم پاس سال چلے گا معاشی استحقام بھی پاکستان کا رکھ کرنے والا ہے یاد رہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اب سپریم کورٹ کا سیاسی کردار محدود ہو گیا ہے اور تمام تر آئینی اور سیاسی تنظات کے حل کے لیے ایک آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جس کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے جو ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ کے قریب ترین سمجھے جاتے تھے تجزیہ کاروں کے مطابق ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ سینئارٹی میں چیف جسٹس کے بعد چوتھے نمبر پر موجود جسٹس عدالت عظمہ کے جج طاقتور ترین شخص بن چکے ہیں یاد رہے کہ یوڈیشل کمیشنہ پاکستان کے ہاتھوں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ساتھ رکھتی آئینی بینچ بن چکا ہے جس میں پنجاب سے جسٹس عائشہ ملک سندھ سے جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس حسن اظہر رزوی بلوچستان سے جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نئیم اختر افغان اور خیبت فخت مخوا سے جسٹس مسرط حلالی شامل ہے یوڈیشل کمیشن کے حالیہ اجلاس میں حکومت نے اپنی اکسلیت ثابت کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئینی بینچ تشکیل دینے میں کامیابی حاصل کی تھی کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ سازوں کے دوران چیف جسٹس آفریدی، جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر عمر ایوب اور شبلی فراز اقلیت میں چلے گئے اور سات اور پانچ کے تناسب سے حکومت نے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے عدلیہ میں اپنے پنجے گارنے میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے مبصرین کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آئینی بینچ کی تشکیل میں اسے سات عراقین کی حمایت سے کامیابی ملی ہے آئینی بینچ کا سربراہ بننے کے بعد جسٹس امین الدین خان عدالتی فیصلہ سازی میں اہمیت اختیار کر چکے ہیں کیونکہ وہ نئے قانون کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا رکن بننے کے ساتھ ساتھ کیسز کے آئینی پہلو کا جائزہ لینے والی کمیٹی کا بھی حصہ بن چکے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے جوڈیشل کمیشن کا وہ پہلے سے ہی حصہ تھے یعنی جسٹس امین الدین ناصف اس تین رکنی کمیٹی کا حصہ ہے جو کہ یہ تائین کرے گی کہ کون سا کیس آئینی بینچ کو ریفر کیا جانا ہے بلکہ وہ اس کمیٹی میں بھی فیصلہ سازی کریں گے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تحت سپرین کورٹ میں کیسز مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہے اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آپ پاکستان میں بھی جسٹس امین الدین کا ووٹ اہمیت کا حامل ہوگا ان تمام عام عوضوں کے ساتھ ساتھ وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہوں گے مبسرین کہتے ہیں کہ شاید اسی لیے چیف جسٹس یایہ آفریدی نے جسٹس منظور شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ مل کر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کے سربراہ بنانے کی مخالفت کی تھی ظاہر ہے سپریم کورٹ اور اس کے جسٹس کا اختیار کم ہونے جا رہا ہے جبکہ آئینی بینچ کا اختیار بڑھنے جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کے امرانداد جسٹس کو قابل قبول نہیں مبسرین کے مطابق چیف جسٹس آفریدی بھی بڑے دلچسپ انداز میں عدالتی معاملات لے کر چل رہے ہیں ایک جانب وہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اقلیت میں چلے جاتے ہیں دوسری جانب وہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر کردہ درخواستے فل کورٹ میں لگانے کے معاملے پر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے فیصلے کا ساتھ نہیں دیتے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے چیف جسٹس آفریدی کو لکھے گئے خط میں انکشاف ہوا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اکثریتی جسٹس نے فل کورٹ بٹھانے کا فیصلہ سنایا بگر چیف جسٹس نے اس پر عمل درامت نہیں کیا ان کا موقف تھا کہ اب یہ تمام جسٹس آئینی بینچ ہی سنے گا یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ آلہ عدلیہ میں اہم اشیوز پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کے علاوہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججس کی تعداد دگنی کرنے کا قانون بھی منظور کروا لیا ہے یہ قانون ایک ایسے وقت میں منظور ہوا جب ججس کا تقرر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے اور اس میں حکومت اپنی اکثریت ثابت کر چکی ہے اس اکثریت کے ساتھ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی مرضی کے ججس کا تقرر کرنے جا رہی ہے یو سپریم کورٹ میں نئی ججس کی تقروری کے بعد حکومت کی عدلیہ کو اپنی گرفت میں لینے کی خواہش تقریبا پوری ہو چکی ہے ایسے تمام معاملات جو حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اب آئینی بینچ کو منتقل ہو چکے ہیں جسے حکومت نے اپنی مرضی سے تشکیل دیا ہے اس کے علاوہ حکومت جن ججس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی وہ فیصلہ سازی میں اقلیت میں ہیں ایسے میں حکومت پر اعتماد نظر آتی ہے جس معاملے کو وہ پچیس اکتوبر کے بعد خطرہ سمجھتی تھی وہ ٹل چکا ہے دوسری جانب سرویسیس چیفز کی مدت ملازمت کے معاملے نے بھی واضح پیغام دے دیا ہے کہ آئندہ کئی برس پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا سرویسیس چیفز کی مدت ملازمت میں توسیق کا فیصلہ فرد واحد کی بجائے پہلی مرتبہ ادارہ جاتی اپروچ کو لے کر چلنے کو ظاہر کرتا ہے مگر اس میں سب سے اہم معاملہ یقیناً آرمی چیف کی مدت ملازمت اور اس سے جڑی ڈیویلپمنٹس میں ہے حالیہ برسوں میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کی آخری سال میں اقتدار کے ایوانوں میں بہنچال دیکھنے کو ملتا رہا جس کا اثر براہ راست ملکی سیاست پر بھی پڑتا ہے مگر حکومت نے مدت ملازمت کو تین سال سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کی قانون سازی کر کے تمام قیاس آرائیوں کو نا صرف دفن کر دیا بلکہ سیکورٹی اور معیشت سمیت عام ریاستی پالیسیوں کے تسلسل کو سیاست کی نظر ہونے سے بچا لیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا